یہ بات وسوک سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ سی ایس ڈی ہمارے فون نمبر کو کسی قسم کی شناکت سے بھی محفوظ رکھ سکتی تھی اس آلے کے بارے میں میرا تجربہ یہ تھا کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کبھی کسی کی گریفت میں نہیں آئے تھے جبکہ ہم اس آلے کی مدد سے امریکی اور بھارتی سفارتی افسروں سے بھی رابطے کرتے رہے تھے پھر بھی مجھے یاد آیا کہ ویرہ نے بھی اسی آلے کے سائے میں جان اسمیت کو پی در پی فون کر کے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ دہلی کی طرف بھاگ نکلا تھا اگر اس نے ویرہ کے فون نمبر کا سراغ لگا لیا ہوتا تو اسے کراچی سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی فون کا مجرمانہ استعمال ہر اعتبار سے خلاف قانون تھا جان اسمیت کے ایک اشارے پر کراچی پولیس ذرا سی دیر میں ویرہ کو ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جا سکتی تھی جان اسمیت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا دوسری طرف جان ایش کوف نے پبلک بوت کا نمبر پکڑ لیا تھا جبکہ وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا جہاں جان اسمیت کا قیام تھا ان دونوں کا فون بھی ایک ہی تھا فرق صرف یہ تھا کہ ہمارے گھر پر سی ایس ڈیر نصد تھی جبکہ پبلک بوت اس سے آلے سے محروم تھا شاید اسمانے میں نمبر پکڑنے کے لیے سادہ آلات کے بجائے کوئی ایسی مشین استعمال کی جاتی تھی جو سی ایس ڈی جیسے حصہ سالے سے نہیں بچ سکتی تھی ویرہ اور جان والے واقعات یاد آنے کے بعد مجھے سی ایس ڈی کی کارکردگی کی طرف سے دلی اتمنان تو ہو گیا مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں چلال یا اول خان کے ذریعے مزید معلومات حاصل کروں گا اپنے تحافظ کے لیے سی ایس ڈی کی کارکردگی سے پوری طرح باخبر ہونا بہت ضروری تھا عارضی دلی اتمنان ہو جانے کے باوجود میں مزید تصدیق کرنے تک اب نہ فون یا موبائل فون کسی دشمن سے رابطے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا دوسری طرف وہ سارا دن بیکار رہ کر گزارنا مرلے مشکل تھا میں نے غزالہ اور ویرہ کو امور خانہ داری میں مصروف چھوڑا اور سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا سلطان شاہ نے ڈرائیونگ سینٹ سنبھالنے تک کسی چونچ شراغ کے بغیر میری ہدایات پر عمل کیا لیکن سفر کا آغاز ہونے کے بعد اس کا تجسس سوالات کی صورت میں اس کی زبان پر آنے لگا وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں اور کس سے ملنے جا رہا تھا میرا کوئی خفیہ پروگرام نہیں تھا میں کچھ دیر تک اسے مزاک مزاک میں ٹالتا رہا پھر اسے بتا دیا کہ میں آلٹ ٹاؤن کے کسی فون بوز سے نریش کے دیئے ہوئے نمبر پر فون کرنا چاہ رہا تھا شام کے ساتھ وجہ سے پہلے اس فون نمبر کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ضروری تھا میرا ساتھی بننے سے پہلے سلطان شاہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کرتا رہا تھا اسے ہلکی اور بھاری گاڑیوں کے ڈرائیونگ پر کامل مہارت حاصل تھی وہ سڑکوں پر روان بھاند بھاند کی کاریوں کے حجوم میں اپنا راستہ بناتا ہوا اولڈ ٹاؤن کی طرف بڑھتا رہا اس علاقے میں پہنچ کر ہمیشہ میری پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کھارہ در کی تنگ سڑکوں پر کاری چلاتے ہوئے سلطان شاہ نے جذباتی لیا جمعہ کہا میں جس زمانے میں سیٹھوں کے لیے کام کر رہا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اپنے وطن کی قدمت کرنے کا ایسا بڑا موقع ملے گا یہ دل کو سمجھانے کی باتیں ہیں ورنہ ان دنوں تم واقعی محنت کر رہے تھی آج کال تو ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں میں نے اسے چھیڑا اور سیرنگ وحیل پر ہاتھ مار کا ہنس پڑا راہ اور سیاہ یہ والے کھامڑ نہیں ہیں کہ بلا وجہ دن رات تمہارے پیچھے رگے ہوئے ہیں میں دیلی میں تمہارے کاموں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دفتر میں گھسنا ہی دل ہوشلے کا کام تھا تم نے تو ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا کرین کوبرہ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا نکال لائے ناغر کو مار ڈالا اور ان سالوں کے دفتر کو آگ تک لگا دی وہ تمہارے گنگ آتے رہے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میں نے سنجدگی سے اسے سمجھایا جو لوگ اپنی کامیابیوں پر زیادہ ناز کرتے ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنے سنہرے ماضی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے عردگرد کے حالات سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ روش انہیں بہت مہنگی پڑتی ہے میں نے بھی تمہارے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا اور کیا ہے لیکن تم نے میری زبان سے کبھی اس بارے میں ایک لفظ نہیں سنا ہوگا میں ہمیشہ تمہاری اور دوسروں کی بات کرتا ہوں اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا یہ مرض ویرہ کو ہے کہ وہ ہر وقت اپنے راہ گلابتی رہتی ہے پھر ویرہ درمیان میں آگئی میں نے ہنسکار اسے ٹوکا کسی وقت تو اسے بھولا دیا کرو یار تم نے غور نہیں کیا وہ واقعی اپنے ماضی کے تذکروں میں زیادہ مگر رہتی ہے اسے معاف کر دیا کرو وہ بہت بننصیب لڑکی ہے اس نے بے مثال عروج کے بعد ایسا زوال دیکھا ہے کہ اب اپنی شناک تک کھو بیٹھی گئے ایسے لوگ ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہتے ہیں اور اب نمازی کی کامیابیوں کے تذکرے سے تذکین حاصل کرتے ہیں میری امام پر سلطان شاہ نے یہ قریبی پبلک بوت کے قریب کاری روک لیں بوت خالی تھا میں نے اندر داخل ہو کر سلاٹ میں کار لگایا اور ڈائل ٹون ملنے پر اللہ کا نام لے کر اپنے مطلوبہ نمبر ملا لیا دوسری طرف گھنٹی بجی میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کسی جوابی آواز کا انتظار کرتا رہا لیکن لائن پر کوئی انسانی آواز نہیں سنائی تھی دوسری تیسری چوتھی اور پھر مسلسل گھنٹیاں بیجتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں ملا میں متضبزب انداز میں رسیور اپنے کان سے لگائے کر رہا گھنٹیاں بجنے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دوسری طرف کوئی موجود تھا یا پھر وہ فون خراب تھا کافی دیر کے انتظار کے بعد میں نے مایوس ہو کر سلسلہ منقطع کر دیا بھو چھوڑنے سے پہلے میں نے احتیاط سے نمبر ملانے کے دوسری کوشش کی مگر اس کا بھی وہی نتیجہ رہا اور میں رسیور کریڈل سے لٹکا کر باہر آ گیا معلوم ہوتا ہے کہ ناکام واپس آئے ہو سلطان شاہ نے میرے بشری سے اندازہ لگا کر آہستگی سے کہا کوئی جواب نہیں مل رہا ہو سکتا ہے کہ مذرخ خان پر شباہ ہو جانے کے بعد را کے ایجنٹ نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہو میں نے سگرٹس لگا کر پرخیال لہجہ میں چواب دیا ایسا ہے تو پھر اول خان کو بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا سلطان شاہ نے تفسرہ کیا اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا مجھے خیال آیا کہ فون نمبر پر رابطے میں ناکامی کے بعد مجھے فیکس نمبر پر بھی ایک کوشش کر لینی چاہیے تھی بہت سے لوگ اپنے ایک ہی فون نمبر کو فون اور فیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں رابطہ نہ بھی ہوتا تو رسیور پر فیکس کی مخصوص آواز سن کر کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا اس دوسری کال کے لیے میں کوئی اور بوت پر استعمال کر سکتا تھا مگر پہلی ناکامی نے میرے ذہن پر کچھ جنجلات سی تاری کر دی تھی میں نے اسی وقت اول خان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا سلطان شاہ کو گھر کی طرف واپسی کے عدائے دے کر میں نے اپنے موبائل فون پر اول خان کے دفتر کا نمبر ملا لیا وہ اپنے دفتر میں موجود تھا اس نے پہلی گھنٹی پر رسیور اٹھا لیا اور میری آواز سن کر خوشدلی سے چیکنے لگا تم کہاں گھوم رہے ہو میں نے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ تم کسی سے کچھ کہے بغیر باہر نکلے ہو میں نے تمہارے لئے ویرہ کو پیغام دیا تھا اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا میں ابھی تک گھر سے باہر ہوں اول ٹاؤن کے کسی پبلک بوست اور نریش والے فون نمبر پر رابطہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا مگر ناکامی کا موں دیکھنا پڑا یہ بتاؤ کہ فیکس کا کیا رہا میں نے اپنے جنجلات پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہو خوشکوار لہا جب میں پوچھا فیکس چلا گیا میں نے تمہارے گھر فون کر کے ویرہ کو یہی اطلاع دی تھی اول خان نے بتایا پھر پوچھا فون مصروف تھا یا اس پر کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے مسلسل گھنٹیاں بج رہی ہیں کوئی جواب نہیں مل رہا میرا خیال ہے کہ کسی کو اس نمبر کی چانبین پر لگایا جانا چاہیے میں نے ٹی اینڈ ٹی والے شہزاد کو اس کام پر لگا دیا ہے یہ نمبر کس کے نام پر ہیں کس کے استعمال میں ہیں اور اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے یہ سب باتیں شام سے پہلے معلوم ہو جائیں گی مجھ ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ تھا ساتھ بجے سے پہلے ہمارا بخبر ہونا ضروری ہے وہ واقعی دور اندیش اور فرض شناس افسر تھا اسے بہت زیادہ بتانے اور سکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی سیدھے مسائل میں وہ ہمیشہ ہر پہلو کو نگاہ میں رکھتا تھا جہاں جوڑ توڑ جھوٹ فریب اور سازشوں کا معاملہ ہو وہاں وہ چکرا جاتا تھا پھر بھی صحیح سمت میں پیش قدمی کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتا تھا ابل خان سے فون پر مقتصر سی گفتگو کر لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو وہ دنوں فون اور فیکس نمبر تمہیں دہلی میں نریش نے دیئے تھے سلطان شاہ کہہ رہا تھا ان کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ نمبر کراچی میں موقیم شاہ کے کسی ایجنٹ کے استعمال میں ہیں اس بارے میں تم کو کسی تردد میں نہیں پڑھنا چاہئے ان پتوں پر پہنچو اور بے رہمی سے اپنے دشمنوں کے گریبان پر ہاتھ ڈال دو ایسے معاملات میں مدافعانہ پیش قدمی کے بجائے چارہانہ پیش رفت ہمیشہ سود مند ہوتی ہے یہ باتیں میں ابھی جانتا ہوں میں نے اس کے مشبرے کا برا بنائے بغیر جواب دیا اگر یہ نمبر بھارتی کونسٹر کھانے کے کسی ملازم کے استعمال میں ہیں تو بات اتنی سادہ نہیں رہے گی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا اپنے تازہ مسائل میں سرکھا پاتے ہوئے ہم دونوں دو بجے سے پہلے گھر پہنچ گئے یہاں دونوں خواتین کیچن کی مصرفیات سے فارغ ہو کر ہماری وافظی کے منتظر تھی ویرا نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ برہمی کا اظہار کیا کہ میں اسے کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا اس کے اسرار کے باوجود میں نے اسی یہ بتانی کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر کہاں گیا تھا اور ویرا کا مو پھول گیا کھانے کی میز پر ویرا میرے اور سلطان شاہ کے ساتھ مو ماری کرتی رہی سلطان شاہ نے میرا رویہ دے کر ویرا کو چڑھانا اور نظرانداز کرنا شروع کر دیا اس بیچارے کو ایسے سنہرے مواقع بہت کم ملتے تھے جب میرا وزن ویرا کے بجائے اس کے پلڑے میں ہوتا تھا ساڑھے تین بجے اول خان وفور جوش سے تمتمایا ہوا آ پہنچا اس کے آدمی نے نریش کی دیوئے دونوں مقامی نمبروں کے بارے میں اہم معلومات فرام کی تھی فیکس نمبر کراچی کے بھارتی کونسر خانے کے ایک مقامی ملازم چندن گرنانی کے نام پر تھا جو سیول لائنز کے علاقے میں متوسط درجے کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا فون نمبر پی آئی ڈی سی ہاؤس کے پیچھے ایک پرانی امارت میں واقع ایک وکیل کے دفتر کا تھا اس وکیل کا نام سنی خمار تھا وہ محکمہ جاتی معلومات تھی ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف آپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں برسوں سے وہ اندراجات اسی طرح چلے آ رہے تھے دونوں نمبر فال تھے اور ان کے بل ادا کیا جا رہے تھے اول خان کے آدمی نے متلکہ ایکسچینج کے سوچ روم سے بھی چیک کر لیا تھا کہ ان میں سے کسی نمبر میں کوئی کھڑ بڑ نہیں تھی فیکس نمبر کا معاملہ بلکہ صاف ہے چندن گردانی راہ کا ایجنٹ ہے اور اپنے فیکس مشین پر مقامی مخبروں سے رپورٹیں وصول کرتا ہے ویرہ نے اپنا فیصلہ ساتھر کر دیا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے اول خان نے سرحلاتو اس کی تائید کی اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے اسے کسی نے کسی چکر میں گھیر گھار گھر پکڑا جا سکتا ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں کسی بڑی پیشیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پولیس کی مدد سے اس کے پاس سے چرس یا ہرون پر آمد کروائے جا سکتی ہے سلطان شاہ بھی مشورے دینے میں پیچھے نہیں رہا منشاط رکھنے کے جرم میں اسے آسانی سے دس پندرہ دنوں تک کسی حوالات میں رکھا جا سکتا ہے وہاں کی خاطر توازے اس سے سب کچھ گلوا لے گی یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے بیچتر سفارتی ملازمین کو بہت سے تحفظات حاصل ہوتے ہیں اس خانہ پوری کے بغیر چندن گرنانی کو پکڑا گیا تو بھارتی شور مچا دیں گے وہ اپنے اس اہم آدمی کو اتنی آسانی سے نہیں بھلائیں گے چندن بیچ کا آدمی بھی ہو سکتا ہے وہ فیکس لے کر کسی اور کو پہنچاتا ہوگا خزالہ نے کہا یہ نہ بھولو کہ فون نمبر کسی اور کا ہے چندن بیچ کا آدمی ہے تب بھی کارامت ہے وہ بہت کچھ بتا سکتا ہے سلطان شاہ نے اسرار کیا تم نے سنی کو مار کے فون کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا میں نے اول خان کو ٹوکا اس کی نوبت ہی کہاں آئی سب نے چندن پر مغزہ نہیں شروع کر دی وہ ہنستے ہوئے بولا یہ معلومات حاصل ہوتے ہی میں نے اپنے آدمیوں کے تصدیق کے کام پر معمور کر دیا چندن کے گھر والے اندرونے سندھ رہتے ہیں وہ فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے جمعہ کی رات کو عمر کوٹش آتا ہے اور اتوار کی شام کو فاپس لوٹ آتا ہے کیونکہ پیر سے جمعہ تک اسے مسلسل پانچ دن دفتر جانا ہوتا ہے اس کے فلیٹ میں بھی وہی سب ہوتا ہے جو رنگین مزاج آکیلے مردوں کے گھروں میں ہو سکتا ہے اس کے معاملات بہت معقول ہیں ویرہ پھر بھول پڑی اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کی غیر حاضری میں فلیٹ کی تلاشی لے کر بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے یہ سب بعد میں سوچا جائے گا پہلے سنی کمار کی کہانی سن لو اول خان نے ہاتھ اٹھا کر کہا وہ ایک ادھیر عمر ہندو وکیل ہے نچلی عدالتوں میں فوجداری کیس لیا کرتا تھا لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے کئی مہینوں سے دفتر نہیں آ رہا اس نے اپنے عملے کو چھٹی دے دی ہے اور وہ دفتر کئی مہینوں سے مکفل پڑا ہوا ہے اس لیے فون نمبر پر گھنٹیاں بج رہی تھی اور جواب نہیں مل رہا تھا سلطان شاہ نے کڑی سے کڑی ملا لی اہمکانہ باتیں مت کرو میں نے اسے ڈانٹ دیا اول خان بتا رہا ہے کہ وہ دفتر کئی مہینوں سے بند ہے نریش اس بات سے بے خبر نہیں ہوگا اس نے تین چار روز پہلے مجھے یہ فون نمبر دیا تھا وہ جانتا تھا کہ دفتر بند ہو یا کھلا فون نمبر پر کسی نہ کسی سے بات ہو سکتی ہے لیکن تم کو کوئی جواب نہیں ملا سلطان شاہ نے استقامت کے ساتھ اعتراض کیا فون کے بارے میں نریش کی حدایت تھی کہ اسے صرف امرجنسی میں استعمال کیا جائے میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا فیکس کے برعکس فون کا مسئلہ ٹھیڑا ہے دیکھنا ہوگا کہ میرے دیوئے وقت پر کوئی جواب دیتا ہے یا گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں اگر وہ دفتر بند ہے تو کون تمہاری کال کا جواب دے گا ویرہ نے پوچھا میں نے ابھی بتایا ہے کہ فون نمبر دیتے وقت نریش کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ سنی کا دفتر کئی ماں سے بند ہے میں فیکس پر پیشگی بتا چکا ہوں کہ میں سات بجے فون پر رابطہ کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی میری بات سننے کے لئے موجود ہو سات بجے میری آدمی سنی کے دفتر کی خفیہ نگرانی کریں گے اگر تمہاری مجفزہ فون کال سننے کے لئے کوئی وہاں آتا ہے تو اس پر گہری نگاہ رکھی جائے گی تاکہ ضرورت پیش آنے پر اسے قانون کی آہینی گریفت میں لیا جا سکے اول خان نے بتایا اگر یہ محض ایک تجویز ہے تو مجھے اس سے پورا اتفاق ہے میں نے کہا اپنے آدمیوں کو اسی وقت حدایات دے دوں سات بجے چند دن پر بھی نظر رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہی اپنی گھر سے نکل کر سنی کے دفتر میں گھش جائے سنی کے دفتر کے ارد گرد میرے آدمی مٹلا رہے ہوں کے چند دن کے بارے میں میں ابھی کہے دیتا ہوں اول خان اپنی بات پوری کر کے فون کی طرف متوجہ ہو گیا جب تک اول خان فون پر بات کرتا رہا کمرے میں خاموشی چھائی رہی وہ فون پر اپنے کسی آدمی کو ہدایات دے کر فارغ ہوا تو ویرہ بولی ابھی ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ نریش کی دیوئے نمبر پر فیکس بھیج کر تم نے ایک سنگین غلطی کی ہے غلطی کا ذکر آتے ہی اول خان ہمہ تنگوش ہو گیا یہ قدم سب کے مشورے سے اٹھایا گیا ہے اب تمہیں اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے بھارتی تمہاری حکومت سے ڈینی اور مزر خان کی گرفتاری اور احوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں کل تیہ ہوا تھا کہ مزر خان کی پاکستان واپسی سے یک سر انکار کر کے بھار سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی قید میں موجود مزر نامی پاکستانی کو واپس کرے یا پھر اس کی واپسی کے گواہف سے آگاہ کرے ویرہ نے تائی طلب لہجہ میں کہا ہاں ہاں اول خان نے عجرت میں کہا پھوری بات کہو تم کہنا کیا چاہ رہی ہو سرکاری طور پر تم لوگوں کا مشورہ یہی تھا نہ کہ تمہاری حکومت مزر کی یہاں موجودگی سے صاف انکار کر دے ویرہ نے دوبارہ تصدیق چاہی اب آگے بھی بکو گی یا تمہاری سوئی یہیں اٹکی رہے گی میں نے بنا کر کہا سرکاری سطح پر یہ جواب دیا جا چکا ہے جوابی مراسلہ پڑھ کر بھارتی صفیری بکلا گیا تھا اول خان نے کہا اور اب ڈینی بلکہ مزر نے فیکس بھیج دیا جو پاکستان بلکہ کراچی میں اس کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے بھارتی اس فیکس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے ویرہ نے اپنی بات پوری کر ڈالی اول خان کے لیے ویرہ کا اٹھایا ہوا نکتہ شاید بہت اہم تھا اس نے ویرہ کو برائے راست کوئی جواب دینی کے بجائے اس تفسار طلب نگاہوں سے میری طرح دیکھنا شروع کر دیا جب بھارتیوں کی جواب کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو یہ نکتہ میرے ذہن میں آیا تھا میں نے تمنان سے جواب دیا میں نے فیکس کا پیغام لکھتے ہوئے اس بات کو پوری طرح ملحوز قاتل رکھا ہے اس میں شروع سے آخر تک کہیں بھی میرا نام نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ تم نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنا نام نہیں لکھا خط بھی تمہاری تحریر میں نہیں ہے بلکہ ٹائپ کیا گیا ہے مگر اس کا متن صاف نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ خط یا فیکس کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے فیکس اصل تحریر کی فوٹوکاپی ہوتی ہے جس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہو سکتی بھارتی اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے خود ہی وہ پیغام ٹائپ کر کے ایک نمبر سے دوسرے کو فیکس کر سکتے ہیں اور پھر سے ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا تمہارا اندیشہ بلکل بے بنیاد ہے فیکس کا سہارہ لے کر پاکستان کو مواقف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو بھارتیوں کو موں کی کھانا پڑے گی یہ تمہاری ہٹ درمی اور دیدہ دلیری ہے کہ تم فیکس کی اصلیت سے منحریف ہو رہے ہو وینا نے بیزاری سے کہا بھارتیوں کی اکل پر پردہ پڑ گیا تو وہ ضرور یہ قدم اٹھائیں گے پرناہ اسی ہماکت کی ذرا سی بگنجائش نہیں ہے اگر ذرا سی دیر کے لیے فیکس کے استعمال کا یقین کر لیا جائے تو وہ اس کا متن کہاں لے جائیں گے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی شخص راہ کا تنخواہدار مخبر بنا ہے اور بھارتی حکومت اچانک ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے کیا یہ وہ الزام از خود اپنے سر لے لیں گے کہ وہ جاسوسی کرانے کے لیے پاکستانیوں کو خریدتے ہیں یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے ساری دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے ویراپنی جگہ پر اڑی ہوئی تھی ضرور ہوتا ہے لیکن کوئی بھی حکومت بروقت اپنی ان حرکتوں کا اعتراف نہیں کرتی دس بیس برز گزرنے کے بعد ان رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا اس وقت گڑے مردے اکھارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہر ملک میں برے یا بھلے قوانین ہوتے ہیں اول خان نے میری حمایت میں کہا ان کے تحس سرکاری رازوں کا افشاں سنگین جرم شمار ہوتا ہے یہ قوانین در حقیقت ایسے سرکاری کاموں کی بھی پردہ پوشی کرتے ہیں جو معروف معنوں میں قابل تعریف قرار نہیں پاتے میں بلا وجہ بحث میں نہیں پڑتی ویرا نے اکتائے ہوئے لیا جمعہ کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو میں نے تم لوگوں کے سامنے رکھ دی اب اس کے فائدے اور نقصانات کا اندازہ تم کو لگانا ہے مجھے ڈینی کا آج والا فیکس گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تم کو زیادہ ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں سلطان شہ نے اس کے مذہق کا اڑایا ڈینی اور اول خان تم سے زیادہ سمیدار آدمی ہیں اگر ان کی دلیلیں بھی تمہیں مطمئن نہیں کر سکیں تو تم بھی فکر ہو جاؤ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا تمہاری کھوپڑی میں بھس بھرا ہوا ہے ویرہ نے جھلے بھنے لہجے میں کہا اپنی اکل سے کچھ نہیں سوچتے جو تمہارے آقا کہہ دیں رٹے رٹائے توتی کتنا وہی دھرانا شروع کر دیتے ہو خدا کا شکر ہے میری کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ تو بھرا ہوا ہے تمہارا سر تو بالکل خالی ہے بغیر سوچے سمجھے ہر بات میں ٹانگ اڑانا اپنا حق سمجھتی ہو اب تم دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا اول خان نے سختی سے کہا ہمیں ان خرافات میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے ان دونوں نے کینا تو لذروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن اپنی اپنی زبانیں بند رکھیں وہی اس وقت کی ضرورت تھی پانچ بجے اچانک جلال آ پہنچا ہم پانچوں نے تحیر زدہ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا میں نیپا میں ایک اہم میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس جا رہا تھا تو سوچا کہ راستے میں تم لوگوں سے بھی ملنوں اس نے منی غیر متوقع آمد کی وضاحت کرتے ہو بتایا اب قورم پورا ہے اچھا ہوا کہ تم آگے اول خان نے کہا اس وقت ہم لوگز فون اور فیکس کے چکر میں علچہ ہوئے تھے کسی اور موضوع پر بات چل نکلنے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ سی ایس ڈی کے بارے میں کیا جانتے ہو میں نے جلال سے پوچھا